جس بزرگ کے لئے یہاں ہی کٹک ہوئے ہیں جناب مراجہ علی اکبر صاحب میرے محترم مزبان دوست جناب صحیب صاحب کو کہہ رہے تصور پر کلام کریں اب میں نے کہا کہ میری قوم کو تصور تو بہت زیادہ تطویر کی باری کیوں کا نام ہے لیکن میری قوم کو تو بھی بنیادی باتیں بہت زیادہ سید نہیں ہیں بنیادی باتیں بہت زیادہ جانی نہیں ہیں تو تصور پر تو میں کلام نہیں کروں گا مجھے آپ آزادی دے دیں کہنے کہ چھئے کہ آپ کے لئے آزادی ہے آپ کے لئے مرسی کریں اب یہاں آگا بھی میں نے تیسری باتوں پر دفت کر کے دوچہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے میں علاقہ شکر کرتا ہوں کہ میں یہاں بادے پر پہنچا اور اگر آبادہ میرا ٹھوٹے نا اللہ قارنہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو وآخر قارنہ بالحمدللہ رب العالمین السلام علیکم وآخرت اللہ وآخرت حبست اللہ الرحمن الرحیم راجہ علی اکبر صاحب اللہ تعالی جمعہ دل فردوس میں ان کو عالی مقام عطا فرمائے یقینا وہ جنتی ہے اور آج ہم یہاں پہ موجود ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لئے میرے بھائی راجہ جانیر اکبر صاحب راجہ صفیر اکبر صاحب راجہ سلمان اکبر صاحب راجہ جہازیب اکبر صاحب راجہ ہمائیو اکبر صاحب راجہ آد اکبر صاحب راجہ اکاش اکبر صاحب راجہ بابر صاحب اور راجہ صاحب کے ماشاءاللہ بہت سارے نواسے اور بوتے اور ان کے خاندان کے بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور راجہ عالیت پر صاحب کے چانے والے بہت سارے یہاں پہ مسجد کے اندر تشریف ارباہ ہیں جامعہ اکبری عریضیہ کے ہمارے بہت سارے بیٹے جن کے دنوں میں قرآن پاک موجود ہیں اس پیفل کے اندر تشریف ارباہ ہیں بنیادی طور پہ آلہ راجہ عالیت پر صاحب کی دوسری برشی ہے اور میں سمائیں کہ ہر دن کوئی نہ کوئی بڑا پیغام لے کے آتا ہے اور آج کا جو دن ہے راجہ عالیت پر صاحب یا بھر موجود نہیں لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جو سچے عاشقے رسول ہوتے ہیں وہ کبھی مرا نہیں کرتے کیونکہ اس کا وعدہ دنیا بھی وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو میرے حبیب اللہ سچے عاشق ہوگا میں اس کو کبھی مرنے نہیں دوں گا اور اس کو تاکیانت میں مفترے طریقوں سے زندہ ہوتا مہتا رکھوں گا اور جو سخی لوگ ہوتے ہیں جو مخلوق کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی مرا نہیں کرتے راجہ علی اکبر صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں بڑی صفات پیوست کرنی تھی سچے عاشقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیاوی حوالے سے سخی درویش میری جو پہلی ملاقات ان سے یہاں پہ ہوئی تقریباً وہ ساڑھے آٹھ گھنٹے کی ملاقات تھی افتخان صاحب ساڑھے آٹھ گھنٹے راجہ بابر صاحب یہاں پہ موجود ہیں جیلن سیانہ یہاں پہ لکنا مسجد نماز پڑھنا یہ سارے اتفاق ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی سے بڑا کام لینا چاہتا ہے تو پھر وہ پتے ہاراتا ہے اور وہ کام کر دیتا ہے آج اگر آپ جی جی روڑ پر پشاور سے لے کے کراچی کریں بائی روڑ سمت کریں تو کوئی بھی اتنا بڑا سلسلہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں پہ دو سو پھر قریب یتین بچے سارے پاکستان سے چیوی سے کشمی سے پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور دھوار کرتے ہیں راجہ بابر صاحب کے لیے اور ہر چونے کو میں نے کیانی صاحب کو کہا ہے کہ اپنے اس پرمولے کے اندر ڈال دے کہ ہر چونے کو کمز کم تھی اور زیادہ سے زیادہ جتنے پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے چونے کی نماز کے بعد راجہ صاحب کے دربانوں پہ جا کے سلامِ اقیلت پیش کرنا ہے یہ صرف اور صرف درویشوں کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ راجہ صاحب کے درجات کی بلندی کرے ہمارے پیر سید جاور علی شاہ صاحب تشریف ناجوں میں انہی کا انتظار تک نوائیں گے اور پھر دعا کرائیں گے سید پیر جاور علی شاہ صاحب پنگانی شریف وہ تشریف ناجوں کے ہیں تو پیر صاحب میں گلارش کر رہا تھا کہ راجہ علی اکبر صاحب ایک سچے عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح انسان تھے یہی وجہ ہے کہ آج ماشاءاللہ ہوں کی دوسری برسی پہ سیکھوں کی تدات میں مدارس کے سٹوڈنٹ اور پاکستان سریٹھوں گیٹڈ کالج جو دنیا کی تاریخ کا پہلا گیٹڈ کالج ہے جس کے اندر سیکھڑوں ماشاءاللہ وہ بچے میرے بیٹھے چار عصوبوں سے کشفین سے جی بی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو آج ہم یہ آیت کرتے ہیں ہر دن جو میں بات جہاں سے میں نے سیزار کیا تھا کہ جو لوگ سجعاش کے رسول ہوتے ہیں وہ کبھی برا نہیں کرتے ان کی ایک مشانیوں میں سے صوفی راجہ علی اکبر جن کا مزار قرآنی مسجد کے بلکل ساتھ جاتے موجود ہیں ان کی ایک مشانیوں میں سے مشانی ان کی بھی ہے اور انشاءاللہ جو سلسلہ راجہ صاحب نے دیرستان کے لیے اور دروش جو ان کے لیے مساکینوں کے لیے شروع کیا تھا میں آج بڑا خوش ہوں توں کے بیٹے راجہ جبیر اکبر صاحب راجہ صفیر اکبر صاحب چیئرمین راجہ آل اکبر صاحب عقاش اکبر صاحب جازب اکبر صاحب سلیمان اکبر صاحب چندرے بھی ان کے بیٹری ہیں ماشاءاللہ وہ ان سے بڑھ کے اس کے اندر اپنا اس حقان میں میں اپنی جانب سے بھی پاکستان سویٹوں کے بیٹوں کے جانب سے بھی جامعہ اندریہ عزبیہ کے بیٹوں کے جانب سے بھی اور جتنے بھی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ان کی جانب سے آپ کا دل کی اطاق رائیوں سے مشکول ممنون ہوں اللہ تعالی ہم کو بھی کوئی ایسا منصف دے جائے دنیا کے اندر کہ جس طرح ماشاءاللہ آج راجہ آل اکبر صاحب کی قبر میں سمجھتے ہیں کہ موشن منار ہے اللہ تعالی ہمارے لئے بھی کوئی ایسا فرمبست کرے کہ ہمارے چانے کے بعد بھی ہماری قبروں پر بھی کوئی پڑھنے والے موجود ہوں تو میں ایک دبا پھر آپ سب اب آپ کا شکریہ دانتا ہوں خصوصی طور پہ پیر جامل علی شاہ صاحب کا ممنون ہوں مشکور ہوں کہ اللہ تعالی ان کو نمی زدگی دے یہ ہماری خطہ پٹھوار کے در ایک بہت بڑا نام درویشوں کی دنیا کا اللہ تعالی ان کو قیم و نہم رکھے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد موسیقی موسیقی تلقات جلانی معبود مہانی کی پیاری بالگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول و مردو فرما یا حلال امین سارا سواب راجہ علیہ ورساہ کی نور کو پیش کرتے ہیں قبول و مردو فرما اللہ پاک ان کے درجات بلد فرما تحدہ لگاں کا پر کشادہ فرما یا حلال امین ان کے آباب آئے ان کی روایت کی جو حلال دیمان سے دنیا سے رخصت ہوئے اللہ پاک ان کے سواب یا حلال امین اللہ پاک ان کے آباب آئے یقینا تری توفیق سے آئے یا حلال امین ان کے قدب قدب کے گروڑوں رہے تو کے نزول عطا فرما یا حلال امین ہماری نور کو اپنی بارگاہ بی قبول و مردو فرما الہین تمقصودی و مرادی و ازداد مقصودی یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حافر یا ناصر یا حیو یا قیوب صلی اللہ تعالی لا خام بلکی ونور جی ہی محبت وعلا آلی والبیت وصہاب امین امین نظر نظر درو حدیعہ درود و سلام اور کلمہ طیبہ اور کلمات خیر کی صداؤں میں یارب کریم اور قرآن مجید فرقان حمید کی ڈھیر ساری تلاوت اور سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کے ختم پاک مالک کریم جملہ کلام مبارک کا ثواب تیرے حضور پیش کرتے ہیں مالک اسے قبول فرما قرون رحمتوں کے نزول کی اماجگہ بنا مالک حضور کی شفاعت عظمہ نصیب فرما سب کی دعا ان کے حق میں قبول فرما بالخصوص راجہ صاحب کے خاندان کے ننیال ددیال کے جتنے لوگ بھی دنیا سے چلے گے ان کے والدین مالک سب کو آج کا عصارہ ثواب کرتے ہیں مالک سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما مالک ان کے ذریعے ملک و ملت کو ترقی عطا فرما انہیں ملک و ملت کے لیے کردار کی توفیق عطا فرما اے مالک ہم سب کو قرآن و سنت سے برا ہوا زندگی کا نظام عطا فرما اے مالک مالک